ناظرین ایک روز حضرت سید علی حجویری المعروف تاتا گنجبخش رحمت اللہ علیہ اپنی قیام کا پر تشریف فرما تھے اور یاد الہی میں مصروف تھے کہ ایک بوڑی عورت کا گزر ادھر سے ہوا اس عورت کے سر پر دودھ سے بھرا ہوا مٹکا تھا آپ نے اس عورت سے کہا کہ تم اس دودھ کی قیمت لے کر دودھ مجھے دے دو اس عورت نے جواب دیا کہ یہ دودھ آپ کو نہیں دے سکتی یہ دودھ میں رائے راجو کو دیتی ہوں اگر نہ دیا تو اس کے اثر سے بھینسوں کے تھنوں سے دودھ کی جگہ خون نکلنے لگتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے عورت کی یہ بات سن کر کہا کہ اگر تم یہ دودھ ہمیں دے جاؤ تو اللہ کی رحمت اور فضل سے تمہاری بھینس پہلے سے بھی زیادہ دودھ دے گی اور تم ہر قسم کی آفت سے بھی محفوظ ہو جاؤ گی آپ کی یہ بات سن کر وہ عورت رضا مند ہو گئی چنانچہ اس نے دودھ آپ کو دے دیا اور واپس لوٹ گئی شام کو جب اس نے اپنے جانوروں کو دوہا تو انہوں نے پہلے کی نسبت زیادہ دودھ دیا یہاں تک کہ اس کے گھر کے سب برطن بھر گئے اللہ تعالی نے ان میں برکت ڈال دی پھر جلد ہی یہ خبر لاہور کے گرب و جوار میں پھیل گئی کہ لاہور کے باہر اللہ کا ایک فغیر ہے اس کو دودھ دیں تو دودھ اللہ کی برکت سے بڑھ جاتا ہے چنانچہ دودھ میں برکت کی خاطر لوگ آپ کے پاس دودھ لانے لگے آپ رحمت اللہ علیہ اپنی ضرورت کا دودھ لے کر باقی فقرہ میں تقسیم کر دیتے اور جب یہ لوگ گھروں میں اپنے جانوروں کا دودھ دوہتے تو دودھ پہلے کی نسبت زیادہ ہو جاتا آپ کی اس قرامت کو دیکھ کر لوگوں نے رائے راجو کو دودھ دینا بند کر دیا اور اس کے خلاف ہو گئے رائے راجو کو جب اصل حقیقت کا علم ہوا کہ اب ایک فقیر کی دعا سے اس کا جادو بینسوں کے تھنوں پر نہیں چلتا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس جادو کو تیز کر کے فقیر کو یہاں سے بھگا دیا جائے جس کے پاس لوگ دودھ کا توفہ لے کر جاتی ہیں مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ کے فقیروں کے ساتھ خدا کی مدد شامل ہوتی ہے چنانچہ انتقامی جذبے کے تحت وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے ہمارا دودھ تو بند کرا دیا اب ہمارے ساتھ مقابلہ کرو رائے راجو نے زبان میں کچھ پڑھا اور ہوا میں اڑنے لگا حضرت داتا گنجبخش رحمت اللہ علیہ یہ دیکھ کر مسکرائے اور اپنے جوتے ہوا میں اچھال دئے جوتے رائے راجو کے ساتھ ساتھ ہوا میں اڑنے لگے اور پھر اس کے سر پر پڑھنے لگے حضرت داتا گنجبخش رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر رائے راجو بہت متاثر ہوا اور نہ صرف توبہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا بلکہ آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور آپ کی صحبت بابرکت سے فیضیاب ہوا حضرت داتا گنجبخش رحمت اللہ علیہ نے اس کا نام احمد رکھا اور شیخ ہندی کا خطاب عطا فرمایا شیخ ہندی کی اولاد اس وقت سے آج تک خانکہ کی خدمت کے فرائز انجام دے رہی ہے